میں ممبئی آیا ہوں کھیل منتری ہونے کے بعد پہلے بار آیا ہوں تو باقی کھیل کا تو میں دیکھے رہا ہوں لیکن یہاں پر میں قیلاز جی کا نئی اڑان اس کارکرم کے لئے آج ان کا جنم دن ہے تو میں جنم دن کا بدائی دینے آیا ہوں ساتھ ساتھ ان کے جو بہت خوبصورت کارکرم ہے نئی اڑان اس کو میں سمیلت ہونے کے لئے آیا ہوں اور میرے زندگی میں میں تو بہت بڑا کھلاڑی تو نہیں ہوں میں کوئی سنگر بھی نہیں ہوں گائک بھی نہیں ہوں لیکن میں مانتا ہوں کہ کھیل اور سنگیت زندگی میں دو بہت ہی مہتپور چیز ہوتے ہیں زندگی انسان کے زندگی میں جس کے بینہ زندگی عدوری ہے اس لئے میں کھیلاز جی کا آج کے اس بہت خوبصورت کارکرم میں سمیلت ہونے کے لئے آیا ہوں اور ان کو جنم دن بھی میں بدائی دینے کے لئے آیا ہوں نئی اڑان میں دیکھیں کھیلاز جی کا ایسا ہے میں نے اس کے زندگی کے بارے میں ان سے بھی سنایا اور پتا بھی لگایا یہ بہت ہی سہدارن انسان کے روپ میں جنم ہوا اور یہ بڑا ہوا کوئی انہوں نے سنگیت کا کوئی گیان یا کوئی کوچنگ یا کوئی کلاسز یا گروہ نہیں تھے لیکن جب میں نے پہلی بار اس کا آواز سنا آج سے قریب قریب آٹ نو سال پہلے پہلی بار جب اس کا آواز سنا تو مجھے لگا کہ یہ آواز تو الگ ہے میں نے آج تک ایسا آواز تو سنا نہیں ہے تو جب آواز سنا تو یہ آدمی کون ہے دیکھنے میں کیسا ہے آواز تو اتنا پاورفل ہے تو بعد میں جب میں نے ان کا تصویر ویڈیو میں دیکھا تو آدمی تو ہائٹ چھوٹا ہے آواز اتنا پاورفل ہے تو اور بھی پرباویت کیا تو بعد میں جب پریشت ہوا ویکتی کا روپ سے جب پریشت ہوا تب مجھے پتا چلا کہ یہ کتنا بڑا دل بھی ہے اور کتنا اچھا انسان ہے یہ میں نے دیکھنے کو ملا بہت اچھا لگا کیلاش جی جہاں پہ ہاتھ لگے گے وہ اچھا ہی ہوگا کیلاش جی بہت خاص انسان ہے میں انہیں اندیس سال سے جانتی ہوں جب پہلی بار آئے تھے مومبئی تب ہمارے تب سے ہماری مطرتہ ہے اور بہت سجن انسان ہیں اور سنگیت کے پرتی پورا پورا ان کا سمرپڑ ہے جس کی وجہ سے ہندی فلم سنگیت کے باہر جو بھرا خزانہ پڑا ہے سنگیت کا کلا کا ٹیلنٹ کا اسے پنک دینا یہ بہت ہی مہت بولن اور اہم اور بہت سندر کام کر رہے ہیں میں انہیں بہت بہت مبارک بات دیتی ہوں اور شکریہ بھی ادا کرتی ہوں کیونکہ جب تک بھارتی تا بھارتی سنگیت کا رکشن نہیں ہوگا رکشن نہیں ہوگا جب تک ہمارا سنگیت آگے بشو میں بڑے گانے ہیں اور کیلاج جی ہمارے سنگیت کے بہت بڑے امبیسیڈر ہیں غیر فلمی سنگیت کو کہیں بھی سہارا ہی نہیں ہے جو فیم یا جو شہرت ایک فلم میں گانے سے ملتی ہے کسی کلاکار کو اس کے باہر کہیں بھی پلاتفارم ہی نہیں ہے تو نئی اڑان جو ہے بہت ہی صحیح ان کا اپروچ ہے اور میں چاہتی ہوں کہ ادھک سے ادھک لوگ اسے سپورٹ کرے اور کیلاج جی کا ساتھ یہ تو بلکل سے ہی مجھے لگتا ہے کہ ینگسٹرز کو آپ چانس دیں گے لیکن لوگوں نے شروتہ انہیں غیر فلمی سنگیت سننا چاہیے جب تک شروتہ اسے پسند نہیں کریں گے سپورٹ نہیں کریں گے سپردھا کامپیٹیشنز بہت سی ہوتی ہیں اور اس میں کلاکار آتے ہیں گاتے ہیں دو تین اپیزوڈز ٹی وی پہ کچھ دن دکھتے ہیں اور پھر لکت ہو جاتے ہیں تو اس کے لیے یہ اس طرح کا پلاتفارم بہت سہی ہے اور چاہتے ہوں کہ لوگ سنے کیونکہ غیر فلمی سنگیت کو مطلب بغیر ایکٹرز کے سپورٹ کے کیا میوزک سوائب نہیں ہو سکتا ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہے کلاش جی کو جاندین کی بہت بہت شب کامنا ہے خاص کر جو ان کا یہ پیاس ہے پہلے ورش انہوں نے مجھے آمترد کیا تھا اور میں نے اس کو لانچ بھی کیا تھا یہ جو نئی اڈان ان کا جو انیشیٹیو ہے مجھے لگتا ہے یہ بہت ہی مہترکون انیشیٹیو ہے اور یوہوں کو جن کے پاس بہت سارے ایونیوز نہیں ہیں خاص کر کلاشی نے آئیڈنٹیفائی کیا ہے کہ جو ان کو سٹرگل کرنے پڑے وہ دوسروں کو نہ کرنے پڑے یہ اپنے جند دیوست پر لوگوں کو واپس دینا اور خاص کر مجھے یہاں آنے میں بہت خوشی ہے کیونکہ نئی اڈان جو ہے یہ ایک جنوین پریاس ہے ان لوگوں تک افسروں کو پہنچانا جن کے پاس افسر نہیں ہیں اور ایسے پریاسوں کا ساغت کیا جانا چاہیے ہم سب لوگ اپنی اپنی طرح سے جیون میں سنگھرش کرتے ہیں اور کچھ پاتے ہیں لیکن پھر ان سنگھرشوں کو یاد رکھنا اور یہ کوشش کرنا کہ جو سنگھرش مجھے کرنے پڑے وہ شاید کسی اور کو نہ کرنے پڑے یہ اچھی بھاونہ ہے میں اس کا بہت بہت ساؤلوب ہے جو سوچ بھارت کے لئے بھی ہم نے جو انتھم کیا تھا میرے کیلار جی اور میں نے یہ انتھم کیا تھا سوچ بھارت کا ارادہ کر لیا ہم نے آپ نے سنا اور یہ سندر پریاس سے اوٹھا وہ لوگوں تک پہنچا لیکن سوچ بھارت جو ہے ہمارے پردان منتری جی کی شروعات ہے اور ایک ایسی شروعات ہے جس کو بہت دور تک جانا ہے اور جب تک اس پر لگاتار پریاس نہیں ہوتے رہیں گے جیسے کہ آج پودھے دینے کا پریاس ہے یا اور کسی روپ سے بھی پریاس ہوتے رہیں کیونکہ یہ ایک لکھتی کتھا کر سکتا ہے ہم سب کو مل کر ہی کرنا ہوگا کچھ بھی چاہے گیتوں کے مادیم سے کریں سندیش باہد بن کر کریں خود جھاڑو اٹھا کر کریں اپنے اپنی طرح سے پریاس کرنے کی آفشتہ اور مجھے خوشی ہے کہ ہم سب بھولے نہیں ہیں اور ابھی اس بات سے سنتشت نہیں ہے کہ بھارت پوری طرح سوچھ ہو گیا ہے اور اسے اور سوچھے بنانے کی آفشت ہے یہ کانٹینٹ کے تو مادیم آتے رہیں گے کیونکہ جو ایکسپریشن ہے جو سے کہتے ہیں ابھیوکتی جو ہے وہ تو ایک ستت پرواہیت دھارہ ہے اور یہ پرواہیت دھارہ جو ہے اپنے طرح طرح سے سوائم کو ابھیوکت کرے گے تو یہ جل ہے یہ ندیہ ہے طرح طرح سے ایکسپریش کرے گے اس کے بیچ پہ ساماجک سروکاروں سے جڑتے رہنا ضرور ہے اس کے بیچ پہ یہ ویباد بھی ہوں گے ویچار ویمرش بھی ہوں گے ہونے چاہیے کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں ہمارا کانٹینٹ کس طرف جا رہا ہے ہم کس طرح کی چیزیں لوگوں کے سامنے پرستط کر رہے ہیں اس پر بھی چرچہ ہوتی رہنی چاہیے کہ چاہے وہ اوٹی ٹی پلیٹ فارم ہو یا کوئی بھی پلیٹ فارم ہو نہ تکھی ہو کیوں نہ ہو ہم کہاں جا رہے ہیں ہمارا جو کانٹینٹ ہے ہمارے بیچار ہے ہماری کریٹیوٹی ہے وہ ہمیں کس طرف لے جا رہی ہے اس پر بھی چرچہ ہوتی رہنی چاہیے تاکہ ہم سر تھک کام کریں اس پر جو ان کے لوگ تھے وہ ہم سے ملنے آئے تھے CBFC سے ساتھ ملے تھے اور ان کی باتوں کا سنگیان لیا گیا اور اس کے پشاعت کمیٹی نے اس پر چرچہ کی اور جو بھی کمیٹی کو صحیح لگا وہ کار کیا گیا موسیقی بہت اچھی بات ہے آج چب سے پہرے سالگیرہ ہے کھل آج کی اور میں دل سے دعائیں دیتا ہوں مبارک بات کرتا ہوں دیتا ہوں سالگیرہ اور سالگیرہ وہ منا رہے اس طریقے سے بہت اچھی بات ہے نئے بچوں کو نئے بینڈز کو نئے آرٹسٹوں کو ایک پلیٹ فورم دینا ایک منچ دینا جس پر اپنے ٹیلٹ کا اظہار کرے ہیں مطلب دکھائیں لگوں کو موقع ملتا ہے یہ بہت ضروری ہے بھائی نہیں اڈان خود ایک لفظ خود بتاتا ہے نہیں اڈان ہے اور اس میں بہت ساری چیز ہو سکتی ہیں ساکھے وہ ابھی بتا رہا تمہیں کہ وہ بچوں کو سکھائیں گے آن لائن جو افرادی کر سکتے ہیں بکل فری آف کاسٹ کہہ رہے ہیں بہت سی بات ہے مرخیال بس اور کچھ نہیں زیادہ نہیں کہہ رہے جاؤں ہوں کہ ایسا اور بھی کرتے رہے ہیں تو فنون ے رتیفہ جو ہمارے ہیں اور جو پیڈی آنے والی ہیں ان کو بہت اچھا موقع بلے گا ایک سپورٹ بلے گا ٹک ہے سپورٹ بلے گا موسیقی اور ریکھا بھارتو آج بہت بڑی گائکہ ہیں ہمارے اس مشن میں نئی اڑان جو ہم کرتے ہیں ہر جنم دن پر اس میں اس بار ریکھا جی نے بھی بہت سہاتھا کی ہے اور ون اوپ دی ججز ہیں اور بہت ہی پیاری مارکنگ کی اور اتنے بھاوناتمک روپ سے پرنا سیلیبرٹی اور سب لوگ اتنے بیزی ہو جاتے ہیں کہ ان کو سمیہ ہی نہیں ملتا کہ پانے والی پود کے لیے تھوڑا دل سے وقت نکال پائیں اور ان کو دیکھ کر بتا پائیں کہ ہاں یہاں پہ تھوڑی گنجائش ہے یہاں پہ اور تھوڑا کچھ کیا جائے تو یہ خوشی کی بات ہے کہ ہمارے ابھی بھی ساتھی ہمارے سینئر ہیں ویسے تو لیکن ہماری تو سمجھ لیجئے یہ زندگی پریوار سب ہیں ویسا ہے ریکھا میں یہی کہنا چاہوں گی اور بس بہت لمبی عمر اور سہت اچھی ملے جس سے یہ جو کام کر رہے ہیں یہ اور آگے کرتے رہے ہیں کیونکہ یہ بڑی اچھی بات ہے بکرز it's time for us to give back جو ہم نے سیکھا ہے جو ہاں ہم مچائیوں پہ جہاں بھی پہنچے ہیں مقام پہ جس کی جگہ اب ہمارا وقت ہے کہ ہم نئے آرٹسٹ کو لائیں کیونکہ ساری رسپونسیبیلیٹی تو انہی کو دیکھ کے جاتے ہیں تو اتنا اچھا کام کر رہے ہیں تو اس میں جڑنا ہی ہے اور میں نے پہلے بھی کہا کہ ہم کلیج بھی ہیں اور دوست بھی ہیں ہم کئی بار راستے میں چلتے ہوئے مل جاتے ہیں اور پھر وہاں سے ہم چلے جاتے ہیں چائے پیتے ٹپری کی پھر ان کے سٹوڈیو جاتے ہیں پھر وہاں کچھ نگمے سنتے ہیں یا پھر باتجیت ہوتی ہے گانے کی لب سہشتہ ابھی بھی ان کے جیون سے ہمیں پریریت کرتے ہیں یہ اور یہ بھلاپن جو ان کا ہے اتنا بڑپن اور بھلاپن یہ ہم کو اور جینے کی سیکھ دیتا ہے اس طرح سے جینا چاہیے اور آج کا مشن اس لیے بہت کامیاب رہے گا کیونکہ ہر ساتھ جلائی ہمارے جنم دن پر ہم نئی پودھ سنگیت کی تو لگاتے ہی ہیں نئے ٹیلنٹ کو تو لانچ کرتے ہی ہیں آج ریکھا ایک اور وشیش بات ہے کہ میں سوامی جی کا پرم بھکت ہوں اور سوامی جی سے جو میں نے سیکھا جیون کو کیسے جینا ہے جو ہمیں جیون دیتا ہے ہم کیا اس کو کچھ دیتے ہیں نی پرکرتی کا ہم خیال رکھتے ہیں تو اس بار ہم نے ہزار پیڑ بانٹنے کا رکھا ہے ساری آڈینس کو جتنے بھی یہاں لوگ کھڑے ہیں ابھی دھوک ابھی پسینہ پسینہ ہو رہے ہیں لیکن جب جائیں گے تو ایک ایک بیج ان کو ملے گا لڈڈو کی طرح بس مٹی میں گاڑ دیں انکوریت ہو جائے گا اپنے آپ یہ بہت اچھا پلیٹفارم ہے اور کیونکہ آج تو کلاش کی جو میوزک اکیڈمی بھی لانچ ہو رہی ہے تو مطلب اس کا ایک اگلا بھی اضافہ ہے کہ وہ سیج دینے کے ساتھ ساتھ ان کو وہ ٹریننگ بھی ملے گی صرف سیکھنے کی نہیں پرفارم کیسے کرنا کیسے اپروچ کرنا میں پڑ رہی تھی ان کا اس میں نئی اڑان کے اس میں سب ہے تو یہ منٹرشپ ایک کمپلیٹ آرٹیسٹ کے لیے ہوگی جو بہت بہت قابلی تاریخ بہت اچھی بات ہے بلکل کیونکہ یہ ساری چیزیں بہت ضروری ہیں اور صرف پولٹیکل ہی نہیں ہم انسان جب عام آدمی ہم لوگ جب یہ کریں گے تب ہی یہ ریولیوشن آئے گی اور یہ کام ہوگا جنم دن کیوں مناتے ہیں اچھی سہت کے لیے مناتے ہیں اچھی تندرستی کے لیے مناتے ہیں اور وہ اگر وہ ہی نہ رہے تو کتنی گہری بات ہے جو ہمیں اچھی سہت دیتا ہے ہم اس پہ تو دھیانی نہیں دے رہے ہیں ہم لگاتار زمینوں کو خود خود کے اس میں سیمنٹ بھرتے جا رہے ہیں اور خوش ہو رہے ہیں منی من کیتنے منجل بنا لی ہم نے یہ بنا لیا لیکن اپنی سہت کو اگر ہم دھیان سے دیکھیں تو جو ہمیں سہت دے رہا ہے اور اس کا اگر ہم خیال رکھیں یعنی پرکرتی کا ہم اگر خیال رکھیں تو آج اگر ہمیں ان کو دھیان دے دیں جنہوں نے ہمیں جیون دیا ہے تو ہر جنم دن بہت اچھا رہے خوش آل رہے صرف میرا ہی نہیں آنے والی سنتتی کا آنے والے یوگوں یوگوں تک لوگوں کا ہم سب کا جنم دن بڑھیا منہ اگر پیڑ بچے اگر پیڑ تندرست رہے تو ہم خرسٹ پوشٹ اور تندرست رہیں گے پیڑ کیونکہ جو بچے بھی ہیں دیکھتو رہے ہیں کہ بڑچے ہیں لیکن وہ کمزور ہیں وہ بیمار ہیں ہمیں ان کا خیال رکھنا ہے بس یہی میں کہوں گا ایک منچ بھی دے گی اور ایک مقام بھی دے گی ایسے لوگ کو تراشے گی جو ترستے ہیں جو ترستے ہو ان کو تراشنا ان کو ایک منچ دینا ان کو ایک مقام دینا اور ایسے لوگ جو لوگ سوچتے ہی رہ جاتے ہیں سپنے لیتے رہ جاتے ہیں ان کے سپنوں کو ساکار کرنا مجھے لگتا ہے کہ نئی اڑان جب ہمارا دیش لے رہا ہے اور ایسے میں اس نئی اڑان کا ارث بہت گہرا ہو جاتا ہے اور مجھے بڑی پرسندتہ ہوئی کہ آج بمبائی کوئی نہیں مہارات وارا کو نہیں مہاراشترا کو نہیں پورے بھارت کو پانی کی کمی ہے اس کے لیے یاد کوئی اپائے ہو سکتے ہو ہے پیڑ لگانا اور اس کے لیے انہوں نے کہا کہ جو بھی یہاں آیا ہے وہ ایک پیڑ لگائے گا اس کو ایک بیج دیا جائے گا بیج بھٹ ورکش بنے پیڑ بنے اور وہ پیڑ وائیو پردان کرے وہ وائیو ہم کو آئیو پردان کرے ہمیں کیسا جینا ہے کس طرح سے جینا ہے I think نئی اڑان is a green beginning a new beginning